موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکھڑی علوہ جو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گی تو علوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مکھڑی علوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کڑھائی دیئے اور اس میں ہم نے ایک کپ مناسبتی گیڑا لائے آپ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار ہم اس میں سبز زلانچیاں ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے یہ ایک کپ سوجی لی تھی اس کو ہم نے تین کپ دودھ میں بھگو دیا تھا اور اس کو بھگو کہ ہم نے دو سے تین گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم اس دودھ والی سوجی کو آئل کے اندر ڈال دیں گے اب ہم اس سوجی اور دودھ کو دھی کے ساتھ پکائیں گے اور اس کو ہم تب تب پکائیں گے جب تک سوجی کا کلر براؤن نہ ہو جائے اس کا ہم چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ سوجی برطن کے ساتھ چپکے نہ ایک دوسرے برطن میں ایک کپ چینی کو ہم نے میرےوا دی بتا کرنا ہوں اس نے یا یا چینی میں ایک کپ دودھ، دنسل待って چینی سوجی ہمیں ماری براؤن ہو چکی ہے اب دودھ والی چاشنی ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اور ہم دودھ کے ساتھ اس کو پکائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم تیز دس چمچ چلاتے وقت پکائیں گے اور آنچ کو ہم نے میڈیم ہائی پہ رکھنا ہے درمیان میں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ پک چک ہے ساتھ ساتھ جتنے ایکسٹرہ گئی تھا وہ بھی ہم نکالتے گئے ہیں اب یہ ہلوہ ہمارا پک چک ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا بہت ہی مزے کا سانی سے بننے والا مکھڑی علوہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو آج کے ماری ریسپی پسند آئی ہوگی مگر آپ کو آج کے ماری ریسپی پسند آئی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسٹرائب کریں اگلی ویڈیو تافیلے اللہ آپس